موسیقی موسیقی اپنی ازادی خودمختاری کا سودہ آپ نے کیا تصنیم محمد قریجی صاحب اگر آپ اس پہ تھوڑا سا کومنٹ کر دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی خودمختاری کا اور اپنی شہادت کا آپ نے سودہ کیا اور ایک جوان کے سر کی قیمت کتنی لگائی کل کابینہ کو قوم کو یہ بتانا ہوگا اور دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ بھارت میں سے ایک ایکٹر جاتا ہے اور اس کو روکا جاتا ہے شارو خان کو اور وہ معافی مانگتے ہیں یہاں ہماری شہادتوں کا کوئی حساب نہیں اور وہ ساتھ والے ملک میں آکے کہتی ہیں کہ تمہارے پاس ایمنال زوائری بھی ہے اس کو فورن نکالو ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا تو ہماری فورن پالیسی آخر ہے کیا دیکھیں اس سوالے سے جو آپ کو غلط فہمی بن رہی ہے کہ نیٹو سپلائی کھول دی جاری ہے ابھی تو میں سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ نے سفارشاد مرستب کی ہیں اس کے اوپر ڈیفرنس کمیٹری غور کر رہی ہے اور اس کے اوپر پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہی ہے اور جو بھی کچھ ہونا ہے وہ میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی سفارشاد کی روشنی میں ہونا ہے تو اسی طرح جب کیبنٹ میں بات آئے گی وہاں پر تمام دوست ہوں گے تمام کلیشن پارڈنرز ہوں گے تمام لوگ اس میں ڈسکیشن کریں گے ابھی کوئی سپلائی نہیں کھولی جاری جب وہاں پر آپ نے شکاگو میں جانا ہے انتہائی ظلم کی بات ہے اور آپ نے فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں بیٹھا ہوا تھا اگر ڈکٹیٹر ہوتا تو اور بھی سو شہید ہو جاتے تو ان کو تکلیف نہ ہوتی اور فرس ٹائم جمہوری گورنمنٹ تھی اور اس نے فورن ایکشن لیتے ہوئے ان کو بند کیا نیٹو سپلائی کو اور آج چھے مہینے ہو گئے ہیں یہاں تو کوئی ایک دن نہیں برداشت کرتا یہاں پر چھے مینے ہم کھڑے رہے ہیں اور اس حوالہ سے آج بھی ہم کھڑے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج ہم مان رہے ہیں لیکن بات وہ ہوگی جو پارلیمنٹ کی سفادشات کے مطابق ہوں گی اور اس کے روشن میں ہوگی تو اس حوالہ سے یہاں پر جو باتیں کر رہے ہیں بڑے بڑے لیڈر حضرات ہیں باتوں میں تو سارے چودری ہیں لیکن میں سمجھوں عملہ ان کا کردار اگر ماضی میں دیکھیں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے عوام کو وہ جانتی ہیں کہ کن لوگوں نے سٹین کیا اس ملک کے لیے اور کون کون بھاگے ہیں اور کیسے کیسے بھاگے ہیں تو اس حوالہ سے یہ جو غلط فہمی عوام کے اندر ڈالی جارہی ہے کنیٹر سپرائی کھولی جارہی ہے ایسے نہیں کھولے گی جو تمام چیزیں ہیں یہ ڈسکس ہونی ہیں اجازہ حق صاحب آپ ہسک ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھی ہمیں کھولی نہیں ہے اور شکاکو میری سوالے نا شکاکو میں میٹنگ ہو رہے جارہی ہے جس کی آپ نہیں شکاکو لگوں میں جو میٹنگ ہونے جارہی ہے اسے اوپر آپ نے جنڈہ تو لے کے جانا ہے کہ ہماری یہ تائن ہے آپ ان چیزوں کے ہو رہے ہیں جو ہماری پارٹیمنٹ نے بسائید کیا ہے اور ہرس پیکٹ میری سوالے میری بات تعلیم مکمل ہونے دیں بھائی میری بات مکمل ہونے دیں جی جی سر وہ آپ تصنیم صاحب آپ کو اپنی بات مکمل کر لیں دیکھیں دیکھیں پریزیڈنٹ پاکستان نے فرس ٹائم اپنے تیارات جو ہیں پارلیمنٹ کو دیئے اور جب یہ بات آئی ہے تو پارلیمنٹ کی طرف موو کیا ہے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا ہے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا یہی ہے کہ اٹھارہ کروڑ عوام کی جو مشابرت ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے سر اٹھارہ میں سے چھے کو نکال لے نا چھے کو تو وزیراعظم کا چلے جائے میری سن لے نا آج بھی جو بات ہو رہی ہے جو اٹھارہ کروڑ عوام نے ایک لائن آف ایکشن اپنے نمائندوں کے ذریعے دی ہے اس کے مطابق کو ہے یہ قطن نہیں یہ جو پرسیپشن کریئٹ کی جارہی ہے کنیٹر سپلائی کھولی جارہی ہے محافظہ لیا جارہا ہے یہ لیا جارہا ہے سار سالوں میں آپ لوگوں نے ہسٹری دیکھ رہے ہیں کہ سار سالوں میں کون نہیں گیا یہ نونلی کے لیڈر گئے نہیں تھے کلنٹن کے پاس کہ ہمیں جنرم مشرف کھا رہے ہیں آپ میرے بانی کریں ہمیں بچائیں یہ بھول گئے ہیں وہ وقت ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے ہم میں سمجھتا ہوں قوم کی غیرت کم سودھا کوئی نہیں کرے گی قوم ہماری غیرت مند ہے انشاءاللہ ہم کو لے کر چلے گی آج بڑی باتیں میری غلط آئی دور ہو گئی آج جو قیل سپر بچائیں ہمیں بیمار ہیں ایک سیکند تصیب ایک سیکند تصیب صاحب ایک سیکند جی جی کونسے لیڈر کیا کہہ رہے تھے رات بھی ان کے ایک لیڈر فرما رہے تھے کہ جنابت آسف علی زرزاری صاحب سیکیورٹی رسک ہیں یہ جو سوچ ہے یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے وہ اللہ بھی طرف سے اس قوم ملک پہ عذاب ہے محترمہ کو سیکیورٹی رسکینوں نے بولا اور آج آسف علی زرداری جو سر ایک سیکند رکھ جائے جسے پاکستان کھپے کر کے آسف علی زرداری اس قوم ملک پہ عذابِ الٰہی ہے جو ایلیگیشن لگا رہے ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں یہ میں سمائی تو ہم ملک کیلئے جس شخص کو یہ پناہ نہیں ہے کہ آج آباد جب حملہ ہوا تھا صبح اٹھ کے ان کے کال او فیل میں بڑا تضاد ہے بہت تضاد ہے ان کے کال او فیل میں لانگ مارٹ کرے آج آباد میں آج آباد میں یہ حملہ ہوا تھا اور تصریم قرآنی شاہب جھوٹ بولنے والا شخص اس طرح اونچی واضح بات کرتا ہے یہ عوام کو کون بیواگو بنا رہا ہے ساری دنیا کو بتا نہیں آپ کا موقف کہا گا آپ نے عوام کے سانس کھینچ لی ہیں میں یہ کہتا ہوں جی کہ بات یہ ہے میں نے پہلے بھی آپ درست گیا اب پھر بھی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے جس دن آپ نے سپرائز بند کی آپ کو چاہیئے تھا کہ پوری دنیا میں اپنا کیس لے کے جاتے ہیں آپ اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے چین مینسٹر لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ گرن سٹیشن جلاؤ تو ٹھیک کرتا ہے آپ جیسے بلک کردار لوگوں کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے یہ فرض ہے عوام کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف اٹھکڑے ہوں سے تو جو باہر مچا ہے اس ملکہ وہ بھی کہیں آپ چین کے لے جائیں جقین کیجئے جی اجازو لکس آپ کہہ دے ہوئے سے آپ کا لائے عمل کیا ہوگا آپ دفاعی کاؤنسل کا لائے عمل کیا فنڈنگ ساری ایجنسیز کے دی اور آپ انہی کو للکا رہے ہیں تو کیا ہو گیا آپ اجازو لکس آپ دیکھیں میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا اگر اس کے پیچھے کوئی ایجنسی ہوئی ہے اس کے پیچھے فوج ہوئی تو میں پہلا شخص ہوں گا جو باہر نکلوں گا اس سے اور میں آج پھر بھی دوبارہ دھر آ رہا ہوں اور معلوم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کون اس کے پیچھے تھا کون کیا کیا کر رہا ہے نہیں اگر نیٹو بحال ہو گئی تو آپ کیا کریں گے میں یہ صرف دو سوال مجھے یہ کچھ بھی نہیں کریں گے باتیں ہی کریں گے یہ سب ڈرامے گیری ہے ہم بات نہیں کریں گے گفت کو کر رہے ہیں یہ بات کو انکتم نہیں ہے کہ یہ کو کریں گے سار سالوں میں وہی سے کھاتے رہے ہیں انہی سے لیتے رہے ہیں اور انہی سے سپورٹ لیتے رہے ہیں اور آج یہ کسے ان کو سامنا کھا سکتے ہیں دوسروں کی بات سننے کا حصہ بڑی ذمہ دار پارٹی ہے اس ملک کی مضبوطی کے لیے ہر مورے وقت میں بہت ذمہ دار پارٹی ہے تسنیم صاحب بات کو سننینا ہے آپ بات سننے ہی نہیں چاہتے جی بات سننے کی تھی کہہ رہے بڑی ذمہ دار پارٹی ہے میں صرف یہ دو سوال کرنا چاہتا ہوں ایک تو تسنیم قریشی صاحب نے یہ کہا اور میں اچھی بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہم پارلیمنٹ کی جو قرارداد ہے یونانیمس اس پر عمل درامت کرائیں گے میں کہتا ہوں جناب ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے پہلی بات دوسری بات آپ کہتے ہیں جناب صدر زرداری نے اپنے تمام اختیارات جو ہے پارلیمنٹ کو دے دیئے وزیراعظم کو کس لیے رکھا ہوا ہے صرف عدلیہ کے ساتھ لڑنے کے لیے جب انرجی کی میٹنگ ہوتی ہے صدر بلا رہے ہیں شکاگو جانا ہے صدر جا رہے ہیں مجھے پتہ ہیں کہ صدر کس کا منڈیٹ لے کر جا رہے ہیں وہاں پر آپ پتہ ہیں نا شکاگو میں پرائیمنٹ کو اختیار دیئے ہیں کیونکہ آپ بہت سینئر لوگ ہیں جو اختیارات پارلیمنٹ کو دیئے ہیں اپنا مو کالا کروالی ہے امریکہ اپنا مو کالا نہیں کرانا چاہ رہا ہے آج جو میٹنگ دفاعی کمیٹی کی ہوئی ہے وزیراعظم بلوائی ہے جنس کو آپ وزیراعظم نہیں مانتے ہمارے مو لی کہ آج وہاں پر ادارے بیٹھ تھے انہوں نے ایک پانیسی بنائی ہے جیسی طرح کام میں لگا ہوتے ہیں جیس طرح یہ آپ کے کانوں میں لگا ہوا ہے آپ کی اس کابل نہیں ہے آپ یہ کرنے آپ یہ کرنے ایک سیکنٹ کو مضبوط کیا ہے آپ شروع سے لے کے چار سالوں کے اندر جو اختیارات پچھلے آدھے گھنٹے میں تسنیم قریشی وہ کام کی بات آپ نے کیا تو مجھے بتایا اور اس ملک کی مضبوتی ہی ایک سیکنٹ اس کو پتا دیں گوڈےل ساہب ان کے میں ب ShoAT نای کسکے ہی زیادی والی ایک سگنٹ آپ بھی ان کے علاہیز ہو؟ میں سب سے مدرم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نہیں ایک سکنڈ سنیں یہ کہہ لازم کومنٹ دے دیں شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے انور بیک صاحب جنہوں نے جوائنگ کیا انہوں نے کہا کہ پانچ مہینے پہلے کھل جانی چاہیی تھی میہ صاحب کا بھی یہ موقف ہے مولنڈ آنڈ کر دیا آپ نے بند کر کے کیا دیا؟ آپ نے پانچ مہینے پہلے کھل جانی چاہیی تھی اور آج آپ کر رہے ہیں تو آپ گر کے سپلائی بھال کر رہے ہیں یہ ان کی پارٹی کا موقف ہے انور بیک صاحب نے کہا پورا مطلب تو مجھے یاد نہیں انور بیک صاحب نے یہ کہا کہ بند ہی کیوں کی تھی جب آپ کی ٹانگیں کھاپ رہی ہیں جب آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اپنے پیروں پر یہ کہا ہے آپ نے یہ کہا کیوں کی تھی آپ نے قوم کو کیوں کہا تھا یہ الفاظ سے یہ الفاظ سے میں آپ کو بھگتی دو گھنٹے پہلے پرگرم میں آئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ میں نے وہی بات میں نے کی ہے کہ اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر آپ کو یہ سپلائی بند کرنی نہیں چاہیئے تھی اگر آپ نے بند کی ہے اتنا بڑا ہائپ کریٹ کیا ہے تو پھر جب اسیمبلی نے پارلیمنٹ نے ایک ڈسین کیا تو پھر آپ اس ڈسین پر بیٹھ رہے ہیں آپ کیوں ان کا دفعہ کچھ بیان کرتا ہے ان کا پرائیم میسٹر کوئی بیان دیتا ہے ان کا صدر کوئی بیان دیتا ہے اگر آپ نے چلنا ہے اچھا ٹھیک ہے اوکے بالکل ٹائم بالکل ختم ہو گیا میں آئی لائک تو کلوز دے پروگرام اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی